ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم ڈو ساول کلاسیز کیسے ہو آپ لوگ سبھی میرا نام ہے دیپک کمار ساول کلاسیز ابوہر سے تو سٹوڈینٹس جیسا کی آپ لوگ سب جانتے ہی ہو کہ اب تو پنجاب سرکار کی طرف سے بھی ایجوکیشن ریکلیوٹمنٹ بورڈ ڈوٹ کام کے اوپر یہ افیشلی آ چکا ہے کہ ای ٹی ٹی کی پانچ ہزار نو سو چرانوے کی برتی بہت جلدی شروع ہونے والی ہے ساول کلاسیز نے اس سے پہلے دو گروپ چلائے ہوئے ہیں اپنے آن لائن اب تیسرا گروپ ہم لوگ شروع کریں گے دو مئی سے یعنی کی آنے والے سو وار سے اس تیسرے گروپ میں کیا کچھ ہوگا اور اس کا فی سٹکچر کیا ہے پوری انفرمیشن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دھاؤں گا تو اگر آپ یہ والا اقزام دینے جا رہے ہو اور آن لائن کوچنگ لینے کی سوچ رہے ہو اس ویڈیو کو اند تک سٹوڈینٹس آپ سب نے جرور دیکھنا ہے تو آن لائن کوچنگ ہے جی پیچ کب شروع ہونے والا ہے دو مئی سے تو یہ ساول کلاسیز کا تیسرا بیچ ہے دو بیچ اس سے پہلے آل لڑی جو ہے وہ چل رہے ہیں آپ سب جانتے ہو کہ ای ٹی ٹی کے پیپر میں آپ کو تین سبجیکٹ آتے ہیں لینگویج کے پنجابی ہندی اور انگلیش 15 15 15 مارکس کی ایتھامیٹکس آپ کو آتا ہے 20 مارکس کا سائنس کا سبجیکٹ 20 نمبر کا شوشل سائنس 15 نمبر کا ان چھے کے چھے سبجیکٹوں کی پرپیشن ساول کلاسیز کے اوپر آپ کی کروائی جائے گی دیلی آپ لوگوں کے چھے لیکچر لگیں گے ساڑے چار گھنٹے آپ کے چھے سبجیکٹ ہے نا تو دیلی آپ کے چھے لیکچر یا آپ کہہ سکتے ہو چھے کلاسیز لگیں گی ساڑے چار گھنٹے روج آپ کی کوچنگ ہوگی تو پیر تین بجے آپ کا بیچ جو ہے یہ شروع ہوگا آپ کے اس بیچ میں سٹوڈینٹس ٹوٹل ساتھ الگ الگ فکلٹیز رہیں گے اپنے اپنے سبجیکٹس کے تو اپنا اپنا سبجیکٹ آپ کو ٹیچ کریں گے تو اپنے ساتوں فکلٹیز کون ہوں گے یہ میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلی فوٹو تو آپ لوگ میری دیکھ رہے ہو میرا نام ہے دیپک میں نے اپنی انجنرنگ لونگو وال یونیورسٹی سے دو ہزار لو میں کی ہے میں کوچنگ اور ٹیچنگ کا ہی کام کرتا ہوں میں آپ کو دو سبجیکٹ پڑھاؤں گا ایک سائنس اور ایک شوشل سائنس سائنس کے اندر میرا سبجیکٹ رہنے والا ہے سٹوڈینٹس ٹیجک کا اور شوشل سائنس کے اندر میں آپ کو پولٹیکس اور اکنومکس یہ سبجیکٹ جو ہے وہ ٹیچ کروں گا میرے ساتھ میرے بردر ہوں گے ساحل سر ساحل سر انڈیا کی ون آف دا ٹاپ جنیورسٹی پر سے ہے سائنس سر کا رہے گا میتھامیٹیکس اور سائنس کا ایک سبجیکٹ کیمسٹری جو کہ سر کی انجنرنگ کیمیکل ٹیکنالوجی میں تھی تو سر آپ کو سائنس کا کیمسٹری کا سبجیکٹ بھی جو ہے وہ ٹیچ کرے گا یہ ہے جی آپ کے پہلے دو فکلٹیز اس کے بعد تیسرے فکلٹی ہے اندو میڈم اندو میڈم جو ہے وہ چھتکارہ یونیورسٹی سے ہے لیکٹونیس کمیونکیشن براس سے اندو میڈم جو ہے وہ میرے وائف ہے اور یہ سائنس کا ایک پارٹ انوارمنٹ سائنس آپ کو کورپ کریں گے ہمارے چوتھے فکلٹی ہے ایشا میڈم تو کمپیوٹر سائنس مجاب ٹیکنیکل یونیورسٹی سے بی ٹیک ہے اور میڈم کا سبجیکٹ رہے گا انگلیش کا تو انگلیش کا سبجیکٹ آپ کو اس بار ایشا میڈم خود تیچ کریں گے یہ جو چار ٹیچر آپ نے دیکھے ٹیپک سر، سہیل سر، اندو میڈم اور ایشا میڈم یہ چاروں اے کی پریوارکیں ہیں اور چاروں ٹیچر آپ کے گروپ میں ٹیچ کریں گے اس سے الگ ہندی کا سبجیکٹ آپ کو پرینکہ میڈم ٹیچ کریں گے پرینکہ میڈم تین بار یو جی سی نیٹ کوالیفائیڈ ہے ایم اے ان کی ہندی میں ہے پی ایڈ ہے سی ٹیٹ ایٹ، پی ٹیٹ ایٹ، آر ٹیٹ سب کوالیفائی ہے اور پنجابی کا سبجیکٹ آپ کو سربجید سنگھ بیدی سر ٹیچ کریں گے جو کی ایم اے بی ایڈ ہے پنجابی کے پندرہ سال سے بھی لمبا ان کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے ان سب ٹیچرز کو آپ لوگ جانتے ہو ان سب کے اوپن ایم سی کیو لیکچرز آپ سب نے یوٹیوب پر دیکھے ہیں اور ساتھ میں اپنے فکلٹی ہے ستپال سر جن کی ایم اے ہسٹری اور پولٹیکل سائنس میں ہے یہ آپ کو ہسٹری کا سبجیکٹ بائیلوجی کا سبجیکٹ اور جوگرپی کا سبجیکٹ جو ہے وہ ٹیچ کریں گے تو کہتے ہیں نا سٹوڈینٹس ایک یا دو ٹیچر نہیں بلکہ آپ کے ساتھوں کے ساتھوں ٹیچر سب سے ونڈرپول ہیں پرمانینٹ ہیں اور یہی ساتھوں ٹیچر آپ کا پورا سلیبس جو ہے وہ کور اپ کریں گے ایک کوچنگ میں سب سے مین چیز کری ہوتے ہیں ایک یا دو نہیں بلکہ سارے ٹیچرز سب سے ٹاپ کے ہونے چیز ہیں اور ان ساتھوں ٹیچرز کو آپ لوگ جانتے ہو ان کے لیکچرز آپ لوگوں نے دیکھے ہیں آپ کے اسی تیسرے بیچ میں یہی ساتھ وکلٹیز ٹیچ کریں گے ٹیچرینٹس اپنے سارے لیکچر تھیوری کے اندر ہوتے ہیں اور ملٹیپل چوائز کوششنز کی آپ کو پچک ملیں گی سٹڈی مٹیریل کے اندر ٹاپک وائز ساول کلاسیز ٹیچرینٹس کبھی بھی تھیوری کے نوٹس پروائیڈ نہیں کرتا جو کچھ ہم لوگ یہاں لکھتے ہیں میں اس کی تھیوری کے نوٹس بنا کر بھی آپ کو دے سکتا ہوں پر ایکچول کوچنگ کا مطلب تھیوری کے نوٹس دینا کبھی بھی نہیں ہوتا جس طرح سے اپولیجیز میں یونیورسٹیز میں ٹیچر سامنے بورڈ پر لکھتے ہیں بچے چیٹوں کو سمجھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں جب ہم لوگ کسی چیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے خود لکھتے ہیں تو اس چیٹ کو ہم لوگ کوپی پر نہیں بلکہ اپنے دل اور دباک میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو جو کوچنگ کا صحیح مطلب ہے جو صحیح ارث ہے ہم لوگ اسی پر چلیں گے ہمارے سارے ٹیچرز ساتھوں ٹیچرز آپ کو تھیوری میں ٹیچ کریں گے آپ نے سب سبجیکٹوں کی الگ الگ کوپیز لگانی ہے ٹاپک وائز تھیوری میں آپ نے نوٹس بنانے ہیں میری طرف سے جو سٹڈی بٹیریل آپ کو ملے گا وہ ایم سی کیو کے پی ڈی ایف ہوں گے ٹاپک وائز ہوں گے پنجابی کے بھی انگلیش کے بھی ہندی کے بھی سوشل سائنس کے بھی سائنس کے بھی اور میت کے بھی آپ کے سلیبس سے تین گناہ جالا سلیبس ہم لوگ تھیوری میں کریں گے ٹاپک وائز ایم سی کیو کریں گے پرانے پیپر کریں گے اور کم سے کم آپ کے ساتھ موک ٹیسٹ ہوں گے ساری کلاسیز آپ کی لائیو ہوں گی آپ کا جتنا سلیبس آپ نے چھ سبجیکٹس کا دیکھا ایک بھی لیکچر آپ کو ریکوڈڈ نہیں آئے گا سب لیکچر آپ کے لائیو چلیں گے ڈیلی اگر آپ لائیو نہ دیکھ پا ہو اس ٹائم تو آپ کی وہ کلاسیز ریکوڈ ہو جاتی ہیں تو بعد میں آپ جتنی پرجی بار دیکھ سکتے ہو ایک سال کی ویلی ڈیٹی آپ کے پاس ویور رہے گی مطلب سارے لیکچر آپ کے پاس سیو رہیں گے جب تک آپ لوگ کا پیپر نہیں ہوتا سات میگا موک ٹیسٹ آپ لوگوں کے رہیں گے دس ہجار کے لگ بگ مجھے پورا اس بات کا احساس ہے کہ دس جار سے زیادہ ایم سی کیو آپ ہمارے ساتھ پریکٹس کرو گے اور سبی کی پی ڈی ایف آپ لوگ کو ایویلیبل ہوگی تو اب آپ کو بڑا بڑا کلیر ہو گیا ہے کہ آن لائن کوچنگ میں لائیو کلاسیز ہیں لائیو نہ دیکھ پاؤ پہلی ساڑھے چار گھنٹے بیچ ساتھ تیچر ایم سی کیو مٹیریل آپ کے پی ڈی ایف میں لیکچر پیپر تک رہیں گے ساتھ موک ٹیسٹ ہوں گے اور اس پورے کورس کی جو فیس رہنے والی اسٹوڈنٹ وہ سکس تھاؤزنڈ روپیس ہے سکس تھاؤزنڈ میں چھے کے چھے سبجیکٹ تھیوری میں ایم سی کیو میں موک ٹیسٹ میں تب ملا کر جب تک پیپر نہیں ہوتا تب تک کی یہ آپ کی ٹوٹل فیس ہے جب تیس سو چون سیٹ کی برتیاں نکلی تھی جب پورے پنجاب میں سب سے پہلا رینک ساول پلاسز کا تھا جب چھے جار چھے سو پینٹس کی برتیاں نکلی تھی اُس وقت بھی اپنی فیس جئی تھی آج بھی اپنی فیس سکس تھاؤزنڈ ہی ہے تو ان گروپ میں ایڈمیشن لینے کے لیے ان نمبروں کا سکرین شوٹ لے لو آپ کو ان نمبروں پہ کال کرنی ہے یہ نمبر میرا ہے نچے والا نمبر سائل سر کا ہے اگر کوئی فون نہ اٹھا پائیں کسی کارن بنج آپ کو بیک پول آئے گی آپ کو پوری انفرمیشن ملے گی گروپ کے اندر آپ لوگ ایڈ ہو جو اور سٹوڈنٹ اپنے یہ جو پورا کا پورا پیڑ گروپ ہے یہ اپنی ایپ کے اندر چلتا ہے کیسے بہت سے سٹوڈنٹ پوچھیں گے سر یہ کوچنگ چلے گی کیسے تو ساول کلاسیز کی ایپ ہے اس کا ڈام ہے ساول ابوہر یہ جو ایپ ہے اس میں آپ کا پورا بیچ چلے گا اسی میں آپ کے لیکچر لائیو رہیں گے اسی میں آپ لوگ کے سارے بیچ کوئی اپنے لیکچر پوڈیڈ رہیں گے اب ایک امپورٹنٹ انفرمیشن میں آپ کو اور دے دو سٹوڈنٹس ساول کلاسیز کے پری وٹسیپ گروپ جوائن کرنا بلکل نہ پوچھو کوچنگ لینا یا نہ لینا ایک بات کی بات ہے پری وٹسیپ گروپ جرور جوائن کرو کرنا کہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ساتھ میں ایٹی ٹی جوابز لکھنا ہے نام کے ساتھ منشن کرنا آپ میل ہو یا فی میل اور یہ نمبر پر میسیج کرنا ہے کیا نکھنا وہ جو پچھلے والے نمبر تھے وہ پیڈ گروپ جوائن کرنے کے لیے تھے یہ جو نمبر ہے وٹسیپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے آپ نے اسی کے اندر میسیج جو ہے وہ کرنا ہے جہاں پوری انفرمیشن آئے گی اس سے الگ سٹوڈنٹس ساول کلاسیز نے ٹیلی گرام کے اوپر بھی اپنا چینل بنایا ہے جس کو ہم لوگ گروپ بولتے ہیں تو آپ ٹیلی گرام ہے نہیں ہے تو ڈاؤنلوڈ کر لو ٹیلی گرام کے اندر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے ساول کلاسیز ای بس ایسے لکھ دینا ساول کلاسیز ای ٹی تئی سو چوٹ چھے جار چھے سو پینتیز پائیو نائن نائن پور ایسا ایک گروپ جو ہے وہ بنا ہوا آجے گا ٹیلی گرام کے اس گروپ کو بھی آپ لوگ جوائن کر لو تاکہ آپ کو پیڈی ایف میں کوئی پروبلم نہ ہے فیوچر ایم سی کیو ساری پیڈی ایف کیونکہ ٹیلی گرام میں سیو ہو جاتی ہے آپ پچھلے دنوں میں جا کے جب مرجی ڈاؤنور کر سکتے ہو ٹیلی گرام کے گروپ کو بھی جرور جوائن کرو یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی آپ سب سٹوڈنٹس کو اپنے تیسرے گروپ کی جانکاری دینے کے لیے امید کرتا ہوں آن لائن کوچنگ کو لے کر کرواتا آ رہا ہے آپ کے ایک نہیں دو نہیں ساتوں کے ساتوں ٹیچر سب سے ٹاپ کے ہیں جو آپ کو teach کریں گے سارے فکلٹیز پرمانینٹ ہیں اور سب کے سب experience جائے انڈیا کی ٹاپ یونیورسٹی تھا پر لونگو وال جتکارہ یہاں سے پڑے ہوئے ہیں ڈینگویج کے ٹیچر پیڈی ایف ملیں گی ٹین گناہ زیادہ سلیویج کور ہوگا ایک trusted ہے اور آپ لوگ کو کیا چاہیے کہ جی جک اس تیسرے بیچ کو جوائن کرو اور اپنی پرویشن کو ایک نئے لیول کے اوپر ملتے ہیں پھر سو بار کو ہمارے پہلے لیکچر میں چۏ�록 کیو آئے چکے 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 ڝو چکے چکے 直ے چکے پہلے پہلے موسیقی